بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہا جاتا ہے کہ خاتم تائی نے ایک جگہ ستر دروازے بنوائے تھے جو جس دروازے سے چاہتا داہل ہوتا اور اس سے کچھ طلب کرتا خاتم اسے دے دیتا جب خاتم تائی کا انتقال ہوا تو اس کا بائی اس جگہ پر بیٹھنا چاہتا تھا اس کی ماں نے کہا تم اپنے بائی کی جگہ نہیں لے سکتے ہوت کو بیکار پریشان کر رہے ہو خاتم کا بائی نہ مانا اور اس جگہ بیٹھ گیا اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اس کی والدہ نے پرانے کپڑے پہنے اور بیکاری کے روپ میں اپنے بیٹھے کے پاس آئی اور کچھ مانگا جب اسے مل گیا تو وہ دوسرے دروازے سے آئی اور پھر کچھ طلب کیا خاتم کے بائی نے ہچکچاتے ہوئے اس کی مانگ پوری کر دی اس بار اس کی ماں تیسرے دروازے سے آئی اور کچھ دینے کے لیے کہا تو خاتم کے بائی نے غصے سے کہا تم پر کون سی مسئیبت آن پڑی ہے ایک بار ملنے پر خوش کیوں نہیں ہو جاتی تم اگزدی بیکارن ہو اس کی ماں نے اپنا چہرہ ظاہر کیا اور کہا کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس جگہ کے لائق نہیں ہو میں نے تمہارے بائی سے دن میں ستر بار اسی طرح مانگا اور اس نے ایک بار بھی مجھے انکار نہیں کیا تھا ہر شخص کے باز کسی صفت میں اپنا ایک مقام ہوتا ہے کوئی دوسرا اس مقام تک نہیں پہن سکتا